فَتَلَقَّا پَسِّیکھ لیے تَلَقَّا لَمْ قَافِيَ رُوْتَ ہے شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا ویلکم کرنا قبول کرنا یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ مجبوراً کوئی چیز لینا اور ایک ہوتا ہے شوق سے قبول کرنا علم حاصل کرنے کے بھی دو لیولز ہوتے ہیں ایک کیا ہوتا ہے کہ انسان کو زیادہ ملتا تو کہتا ہے بہت ہو گیا اب زیادہ ہو گیا لمبا ہے آج سبق اور ایک کیا ہے خوشی خوشی شوق سے رغبت سے ویلکم کرنا تو تلقہ کا معنی ہے خوشی سے لینا تو آدم علیہ السلام نے خوشی خوشی لیے کیا چیز مر رب بھی اپنے رب سے کلماتن کچھ کلمات کچھ الفاظ یعنی توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی کلمات سکھائے تو آدم علیہ السلام نے ان کو کیسے لیا شوق سے لیا خوشی سے لیا کیوں آدم علیہ السلام نے وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے وہ خوشی یا شوق یا رغبت سے کیوں لیے یعنی بعض وقت جب آپ مثلا آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھاتے ہیں تو شوق سے سیکھتے ہیں سب جو آپ سکھاتے ہیں ان کو یا نہیں زبردستی کرتے ہیں تمہیں سیکھنا یاد کرنا ہے امتحان ہے تمہارا ورنہ فیل ہو جاؤ گا اس کو کوئی فکر نہیں فیل ہونے کی آپ کو زیادہ ہے اچھا اب آپ کا یہ جو اس وقت خود سیکھنے کا اپنے شوق سے آپ لوگ یہاں ہیں خوشی سے لے رہے ہیں جو کچھ لے رہے ہیں بچہ خوشی سے کیوں نہیں لیتا آپ کیوں خوشی سے لے رہے ہیں پیچھے وجہ کیا ہے میرے سوال یہ کہ وجہ کیا ہے آپ کو سمجھ آگئی کس کا فائدہ کیا ہے بچوں کو نہیں سمجھ آتے وہ کہتے ہیں یہ پڑھ کے کریں کہ کیا ہوں کیوں پڑھاتے ہوں اس لیے ان کو سیکھنے کے شوق نہیں ہے تو آدم علیہ السلام نے شوق سے کیوں لیے وہ کلمات کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اب میں اپنی اس بھول کا ازالہ کیسے کروں کمپنسیٹ کیسے کروں مجھے جو وہ مقام ملاو تھا وہ بحال کیسے ہو وہ اللہ کے قریب کیسے ہو نقصان سے کیسے بچوں تو یاد رکھئے کہ جب تک انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا انسان شوق سے نہیں لیتا علم کو تو موٹیویشن کا ہونا بہت ضروری ہے فَتَلَقَّ لے لیے حاصل کر لیے شوق سے لیے رغبت سے لیے آدم و آدم علیہ السلام نے مِن رب بھی اپنے رب سے کلمات ان چند کلمات کچھ کلمیں فَتَابَ پھر وہ مہربان ہوا عَلَيْهِ اُسْ پَر یعنی جب انہوں نے وہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوا ان پر تَابَ يَتُوبُ کا معنی ہوتا ہے مہربان ہونا اگر اللہ کی طرف سے ہو اللہ ساتھ ہو اور اگر الہ ہو تو معنی ہے توبہ کرنا توبہ کے لفظی معنی ہوتا ہے پلٹنا توجہ کرنا بندہ جب گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف کیا کرتا ہے پلٹتا ہے اور کیا کرتا ہے توجہ کرتا ہے توبہ توجہ کرنے کا نام ہے بغیر توجہ کے توبہ کرنا کوئی توبہ کرنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو تابہ میں بنیادی چیز کیا پائی جاتی ہے توجہ بندہ جب اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں توبہ کرنا اللہ جب بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ تو وہ متوجہ ہونا رحمت کرنا مہربانی کرنا توبہ قبول کرنے کے معنی میں فتابہ آلئی تو وہ مہربان ہو گیا اس پر یعنی اپنی رحمت کے ساتھ اس پر توجہ فرمائی انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب تابہ اور تواب کر اٹھتے واؤ بے ہے التواب جو توبہ قبول کرنے والا ہے وہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اب اس میں آپ دیکھئے ہو بھی آیا ہو کا کیا معنی ہے وہ ہوا کا کیا معنی ہے وہ ال کا کیا معنی ہے وہی جو اللہ ذی کے معنوں میں التواب مبالغے کا اب آپ کلام کا انداز دیکھیں کیا سمجھے ہو کا کیا معنی ہے وہ ہوا وہی ال خاص وہی جو اللہ ذی کے ہیں وہی ہے جو تواب مبالغے کا سیغا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا تو دیکھیں وہ وہی وہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اتنی شدت ہے اس لفظ میں اب اگر آپ کو الگ الگ نامانا آتا ہو تو اس شدت کو آپ حسوس کر سکتے ہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے تو قرآن دل میں کیسے درے گا اس لیے ایک ایک چیز کو جاننا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ ذرا اس سوچ کے ساتھ اس کو پڑھئے انہو ہوا اتواب الرحیم اور پھر صرف اتواب تک بات نہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا فرمائے الرحیم اتنا مہربان ہے اتنا مہربان ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں اب کیا ہوا آدم علیہ السلام جب بھول گئے تو ان کو سخت پشمانی ہوئی فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات لے لیے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب جس مشکل میں میں پھنس گیا ہوں اس سے نکلنے کے لیے یہی راستہ ہے کہ میں اپنے رب کے سکھا ہوئے کلمات کے ذریعے رب سے معافی چاہوں فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ وہ کلمات کیا تھے سورة العراف آیت 23 میں آتا ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ یا رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا اگر تُو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہوا توبہ قبول کر لی اور نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کی بلکہ ان کو بہت عزت و اکرام سے نوازا مزید ان کو نبوت بھی عطا کی یعنی اللہ نے اب ان کو چن لیا اور ان سے وہ داغ دو دیا اب وہ ایسے ہو گئے جیسے انہوں نے غلطی کی ہی نہ تھی حدیث مہترین غلطی سے توبہ کر لینے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے کوئی غلطی کی ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اب یہاں سے وہ فرق آ جاتا ہے جو اوریجنل سن کا کونسپٹ ہے بعض لوگوں میں کہ آدم نے غلطی کی تو ساری اولاد آدم گناہگار ہے لہذا اس کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا کفارہ رینسم پہ نہ کیا جائے اور وہ رینسم ان کے خیال میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا سلیب پہ چڑھایا گیا تاکہ باقی انسانوں کے گناہ کا کفارہ ہو سکے لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ آدم سے جو بھول ہوئی تھی انہوں نے اس کے لئے خودی توبہ کر لی اور ان سے ان کی توبہ قبول کر لی گئی اللہ ان پہ مہربان ہو گیا اور وہ معاملہ صاف کر دیا گیا ایسا ہوا گویا انہوں نے کوئی غلطی کی نہ تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر بنا دیا اگر وہ گناہ ان کے ساتھ ہی رہتا ہے تو پیغمبر تو نہیں بن سکتے کیونکہ پیغمبر تو معصوم ان الخطہ ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور ویسے بھی باقی ابن آدم کے لئے بھی کیا حکم ہے حدیث قدسی میں آتا ہے یا عبادی اے میرے بندو انکم تذنبون باللیل والنہار تم سب رات دن گناہ کرتے ہو سب سے غلطیاں ہوتی ہیں وَأَنَا أَخْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِعًا اور میں سارے گناہ ماف کر سکتا ہوں فَسْتَخْفِرُو معافی چاہو استغفار کیا کرو اَخْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِعًا میں تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا سارے گناہ ماف کر دوں گا تو انسان پیدائشی طور پر گناہ گار نہیں ہے اور ایک کی غلطی سب پر نہیں ڈالی جا سکتی ہر انسان اپنا اپنا خود ذمہ دار ہے اگر آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بھول کے ذمہ دار سارے ان کے بچے ہیں کیونکہ یہ بات عقل کو نہیں لگتی نا مثلاً اگر آپ سے بھول ہو جائے تو وہ آپ ذمہ دار ہے آپ کے بچے تھوڑی ذمہ دار ہیں قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے اپنے عمل کی خود ذمہ داری اٹھانی ہوگی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ماں باپ نے غلطی کی تو ان کی پوچھا بچوں نے کی تو ان کی پوچھے اب اسی طرح اگر بچے کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ ماں باپ کو ساتھ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ہر انسان اپنی عقل اپنی سوچ اور ایک انڈیویجول حیثیت رکھتا ہے وہ اپنی سوچ کا خود مالک ہوتا ہے بعض وقت ماں باپ ایک بات سکھا سکھا کے سکھاتے ہیں اور وہ اسی لحاظ سے انکار کرتے ہیں سیکھنے سے نہیں سیکھتے کچھ تو اس میں اب ماں باپ کی تو پکڑ نہیں ہے اگر انہوں نے کوشش کی اور ہاں اگر انہوں نے غفلت کی پھر ان کی پوچھا ہے اب نو علیہ السلام کے چار بیٹے تھے تین بہت ہی اچھے تھے مگر ایک نے بات نہیں مانی اب کیا نو علیہ السلام کو نوزباللہ اس کا ذمہ دیا جائے گا نہیں تو ہر انسان اپنی غلطی کا خود ذمہ دار ماں باپ کی غلطی ان کے بچوں کے سزا کا ذریعہ نہیں بنے گی اور یہ کانسپٹ غلط ہے کہ ماں باپ نے کوئی غلطی کی ہوگی اس لئے اولاد میں سے کوئی معذور پیدا ہو گیا یا کچھ تو ماں باپ کی گناہ کی سزا بچوں کو نہیں دی جاتی یا کسی ایک انسان کی گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں اللہ یہ کہ کہیں لوگ سارے مل کے گناہ کر رہے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو حق کی بات نہ بتائیں نہ روکے تو پھر سب کی پکڑ ہو جاتی ہے جیسے پچھلی قومیں تباہ ہوئیں لیکن عموماً ایک انسان اگر غلطی کرتا تو اس کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا لَا تَزِرُوَا زِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا اِنَّهُوْ هُوَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور اس میں آپ دیکھئے کتنی شدت ہے اِنَّهُوْ ہُو کی طرف دیکھئے پھر ہُوَا دوبارہ وہی بات پھر أَل بَمَعْنَا أَلَّذِي وہی ہے جو التواب مبالغے کا سیغہ ہے بہت زیادہ تعبہ قبول کرنے والا الرحیم اور تواب کے بعد مزید رحیم اس شدت میں مقصود کیا ہے کہ لوگوں اگر غلطی ہو جائے تو پھر غلطی پہ غلطی نہ کرتے چلے جاؤ فوراً اللہ کی طرف الٹو اللہ کی سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو کوئی اور نہیں کر سکتا کوئی اور طریقہ نہیں اسی کی طرف لوٹو اور تم یقین رکھو اِنَّهُ هُوَا أَتَّوَّابَ الرَّحِيمَ کہ وہ بہت زبردست تعبہ قبول کرنے والا ہے بے حد مہربان ہے اس سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے اس سے نہیں شرماؤ اس کے دربار پہ پلٹو